فیہا طویلہ یا ربہ محمد اموال محمد واجل فرج آل محمد ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وحللکتن باللسانی افقہ وکولی لا الہ الا اللہ ام بحق لا الہ الا اللہ درود واجمات سارے تلاوت فرماؤ سلوات دھپڑنا عظیم عبادت ہے چھٹے تاجدار ولایت فرمیندن جڑا بندہ ساڑی زادت کشو کے درود بھیجے مزدر رسکیس کا ڈائی کمی نہیں آسکتی اپنے اپنے رسکیس وست واسطے باوازے بلند سلوات پڑو دعا ہے کریم اللہ جتنے حاضرین مجلس تشریف فرماؤ سگیدہ سبتہ در روئے اپنی بارگاچ کبولت منظور فرماؤن بانیاندہ خرچہ خراجات میں حکیر دنوں کری حسین باد شادی پاک اممہ اپنے عزت والے در بارچ کبولت منظور فرماؤن اور لکھان دوامہ دی ہکو دعا کہ مالک ساڑے بار میں آقا دا زہور جلد ہوگی اور سانویں سین اکھا نصیل گومن جو ساپنے باد شامندے چہرے دی زیارت کرسکی مارمی آقا دی آمدو سلامتی واسطے باوازے بلند سلوات پڑو ماشاءاللہ کافی سارے عزت تشریف فرماؤ اگر محسوس نہ کرو تو تھوڑا تھوڑا اگیا جاؤ تاکہ ماحول بہتر بن جاوے صبح تو مجلس جاری ہے چلو بسم اللہ بسم اللہ کرو سلوات پڑو سارے باوازے صبح تو مجلس جاری ہے اور میں نے اس چیز دا انداز ہے بے بندے تھک بھی جان دے نہیں ضروری نہیں کہ داد اور دعا بسم اللہ ضروری نہیں کہ داد اور دعا بہت زیادہ ہوئے مگر بڑی دور دا سفر کر کے تو اڑک ہون آیا اور پہلی بار میں اس جبتیں آیا کافی دیر تو موجود آنڈ بھائیوں نہ حکم کیتا جی پڑو تو پھر حاضری مقصود ہے چار ستروں تو نوکری دا آگاز کرنے گا ہے اجازت جی شروع کریے پہلے آنکھیں بے ضروری نہیں داد اور دعا بہت زیادہ ہوئے مگر تھوڑا جا سنو تاکہ توانو بھی لطفہ ہوئے اور میں نے بھی لطفہ ہوئے ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدہت نماز کرتی ہے حماد بھائی چوتھی ستر تاڑے آستے ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدہت نماز کرتی ہے اور جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لانت نماز کرتی ہے صدقے بسم اللہ جنرالی امام دو میں حد چاہ کے جررت نہ لے حیدری بڑا سنونا تو اسی سماتھ فرمایا ایک ہیان دو شیر کے سیدھے دے اس تو بعد ایک ہیان دو بین تمیمبر اپنے عزیز دے حوالے کیونکہ انہا دے ٹائم ایچ میں پڑھ دا پیا چار سترہ امام حسین بادشاہ دی عزت دینا کیونکہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ دی خلق کردہ کائنات دے اندر اگر کوئی بھی بشر کوئی بھی انسان عزت دار ہے تو فقط امام حسین دی وجہ دو اللہ دی کائنات دے اندر اگر کوئی بھی بشر کوئی بھی انسان عزت دار ہے تو فقط حسین دی وجہ دو کون حسین فنا کو دشت بقا میں اتار دیتا ہے ایک ایک لفظ ان محلم ہوتی ہے تھوڑا جا بولنا میرے لال فنا کو دشت بقا میں اتار دیتا ہے یہ بے قصوں کے مقدر سوار دیتا ہے چوتھی ستر سننی ہے لباس دے یہ بے قصوں کے مقدر سوار دیتا ہے اور تلاشِ آب میں پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے صدقے اچھا گے حیدری زندہ و سلامت رو اللہ میں مطمئنہ اور توڑی اتنی بیداری نو دیکھ کے میرا دل ہے کہ کسیدہ امام حسین باد سے دیتا پڑے آجاوے چلو اگر سماعت فرماؤ تو دو مصرے میں میر انیس صاحب دے لکھیوے سناوا اردو زبان دے دو مصرے بڑا ایک خوبصورت عدب لکھیا کبلہ توڑے آستے مصرے پڑھا لکھا میر انیس صاحب اردو عدب دا بہت بڑا نام بھائی حماد جی انہاں امام حسین باد سے دے کرم دی جلدی لکھی بھائی امام حسین باد سے دا کرم ہوندہ کتنے جلدی یہ دو مصرے اگر تو ساں سمجھے تو پھر بڑا مزہ آئے گا کبلہ لکھتے ہیں کہ یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے بھائی کیا بات ہے یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے سوکھا جو پسینا بھی تو جنت کی ہوا سے ہاں یا علی یا علی زندہ سلامت رو چلو بڑا سونا سمات فرمایا تساں میرا دل ہے کہ دو مصرے اور تو فتن دے کے جام اے مصرے لکھی امیر علی صاحب نے اس گلدہ جواب لکھیا کبلہ و کعبہ ونہ دی کبر نوی ساڑے سلام ہے اختر چنیوٹی مرہوم ہے کبلہ وکھڑا میرے پاس ہے اے دو مصرے ایک مات مینے انہوں نے سنائے کہ کبلہ میر انیس صاحب نے لکھے مصرے جنابِ حرد بارے انہوں نے لکھے کہ یوں جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے سوکھا جو پسینا بھی تو جنت کی ہوا سے اے مصرے سنے نا اختر چنیوٹی مرہوم نے تو انہا داد نہیں دیتی انہا آکھا کاش لوتفلانہ بھائی جانا انہا آکھا کاش اس ماتمی آکھا کبلہ اتنیا سونیا سترن ہر بندے داد دیتی تو سیادے پہ یوں کاش لو بھائی جان گل بڑی بڑی کیتی ہے کبلہ اختر چنیوٹی مرہوم نے کبلہ فرمیدن کاش کچھ دیر اور رہتا نگاہِ حسین میں بھائی کیا بات ہے کچھ دیر اور رہتا نگاہِ حسین میں سیر چانا بھائی اللہ باستے کچھ دیر اور رہتا نگاہِ حسین میں جلدی میں کیوں بحیست بھی ہرنے قبول کی ہاں صدقے جامع یا علیہ یا علیہ زندہ سلامت رو پڑھئے جی کسی داؤں چلو دو مصرے اور سنو ہے اجازت جی سارے بسم اللہ ست پتر امام حسین بادشا نے عطا کی تے راہب لو دو مصرے آئے چھ میں راہب تی داستان سنا منا لکھا مقدر اچھ نان مقدر اچھ ہکوی نان امام حسین بادشا دعا کی تی تے آمینا کھن نبی اندر سلطان ست پتر اتاوئے راہب نے نا اے انج کتار بنای پتران دی سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین تھوڑا جب بولنا ہے بیدار ہونا ہے یہ لواستے سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین چلو پھر سنو تاکہ سارے شامل ہو جاؤ سنائی بیٹوں کو راہب نے داستان یقین راہب آدھے میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں کون ایک کسیدی اللہ نعرہ سنو سارے ملکی تے پھر کسیدہ شامل ہو کون حسین کس عظمت دا مالک ہے حسین میرے بات چاہ کس شامل مالک ہے کس عظمت دا مالک ہے ایک ایک لفظان محلم ہوتی ایک پھنجابی زباندہ بالکل نوہ کسیدہ پہلی وارس جگہ تے پڑھن لگا اللہ واسطہ سر چاندہ تے پکنا میرے پاسے ایک مل کے باوازے بلند سلوات پڑھو تے کسیدہ شروع کری موسیقی بار بار آکرائے ہو حسین نبیان دے سلطان اینج پترنو چایا کدھی پتر دیاں کھا چو من دن کدھی پتر دا متھا چو من دن کدھی پتر دا لاب چو من دن تے خوشی دنال پہ فرمین اے او حسین اے اے او حسین اے 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 او حسین اے او حسین اے اے او حسین اے صدف جندات تھیرے جند پاپا پاکے امیرے جیندہ بابا پاک امیرے قرآن جندی تفسیرے اے او حسینے 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 جنشان ہے جگتوں والا دے رتبہ کل تو بالا جندہ رتبہ کل تو بالا جندہ بیر ہے اللہ مالا اے او حسینے اے او حسینے اے او حسینے اے اے او حسینے اے او حسینے اے اے ایلی اے ایلی زندہ سلام مت راؤ تو ہر من خیر ہوگئے بڑا سونہ سمات فرما ہے توسان اجازت تھی ہونے کسیدہ پڑھنا ہے اے منہ تو انہوں لال رن لائے میرے نال رلو اجھے دو چار کسیدیں مہور پڑھ لیں ایک سلوات سارے باوز اللہ امام حسین بادشاہ کربلا دے میدان دوچ کم بڑا بڑا کی لوگ زڑتے گلہ کردن لوگ زڑتے اتراز کردن بھئی شیعہ لوگ نہ امام حسین دی شان امام حسین دی عظمت امام حسین دی فضیلت نبیاں تو وضا دیں گے ولیاں تو وضا دیں گے میں آکھا بھئی ایسی گل نہیں ہے کوئی جھڑا نہیں کوئی جھگڑا نہیں امام حسین بادشاہ کام اتنا بڑا کیتا ہے جو ساڑا دل مطمئن ہو جانگا اسی جتنے بھی پڑھ لئیے مگرونہ دی شان مکمل نہیں ہوں جتنا بھی لکھ لئیے جتنا بھی پڑھ لئیے کسیدہ بہت پیارا پنجابی زباندہ اور کسیدہ میرے والد محترم مجاہد حسین صاحب نے اور قبلہ نواب عارف ڈنڈو صاحب مولانہ درزاد مزید بلند فرمان اے دوما بزرگاں مل کے کسیدہ لکھیا بڑا ہی خوبصورت کسیدہ پنجابی زباندہ ایک سارے مل کے سلوات پڑھو تے کسیدہ جنگا میں آکیا امام حسین بادشاہ کم بڑا وٹہ کیتا ہے اس بندے میرے تو سوال کیتا ہے باکر رضا تُو جب بار بار آدھا ہے امام حسین بادشاہ کم بڑا وٹہ کیتا ہے کم بڑا وٹہ کیتا ہے کتنا بڑا کم کیتا ہے کیتا کیا میں آکیا رابطوں بھی پھر گیسی تانڈکے حسین بادشاہ کم بڑا وٹہ کیتا ہے کم کیتا کیتا ہے سرچانہ تلکھا میرے پاسے بات کریا کیا رابطوں بھی پھر گیسی تانڈکے حسین بادشاہ کم بڑا وٹہ کیتا ہے رابطوں بھی پھر گیسی تانڈکے حسین بادشاہ کم بڑا وٹہ کیتا ہے تانڈکے حسین بادشاہ کم بڑا وٹہ کیتا ہے تانڈکے حسین بادشاہ کم بڑا وٹہ کیتا ہے پک حسین نے شیر دی صورت ہے جو تسامن لگا امام حسین بادشاہ کم کڑا کی تا شیر چانا تو بیکنا میرے پاس بات کڑی آک رہاں بارس تتہین نے نانے دی امت لے نانے دی امت لے ہر یزید نمار چھڑ ہے اس شریعت لے ہاں اس شریعت لے کفر نو دو دکھے بھلے دی بادشے سٹکے چار پاسوں بند چکی تینک حسین نے یا علی یا علی زندہ ہو سلامت رہو کیا بات ہے بھئی تو آڑی سمات دی کیا بات ہے دکھے حسین نے پکھے حسین نے نکھے حسین نے کافی اگلا سمات فرما رہا ہے بسم اللہ دکھے حسین نے پکھے حسین نے نکھے حسین نے اچھا جس میں لے امام حسین بادشاہ کعبے تو کوچ کیتا نہ ہوتا آخری حاج امام حسین بادشاہ کعبہ چھوڑن لگے نہ لگے دکھا بیا کیا حسین تم منو چھڑ کے کربلا پیا وین ہے کربلا تے جنگل لئی مسائب نہیں فضائل پیا پڑ دا حسین کربلا تے جنگل لئی تم منو چھڑ کے کربلا پیا وین ہے جبکہ حسین تُو جان دائے میری تعمیر عام طریق کے دنال نہیں ہوئی منو اللہ تے دو نبیاں مل کے بڑھایا حسین تیرا بابا علی میرے اندر آیا حسین میں عام نہیں ہای ہای جملہ کھا بھئی حسین میں عام نہیں ہای کعبہ پیاد ہے حسین میں عام نہیں میں کائنات دے ویچ واحدہ امام حسین بادشاہ کب دنال مخاطبوں کے پیاد ہے کعبہ بے شک تُو عام نہیں بے شک تُو دنیا دے ویچ ہکیں مگر میں نے سنجاڑ میں حسین ہاں میں بارہ امام دے ویچ ہکیں ہاں صدقے بھئی صدقے جاوان امام حسین بادشاہ کب دنال مخاطبوں کے پیاد ہے امام حسین بادشاہ فرمارن کعبہ بے شک تُو محترم ہے میرا بابا علی تیرے اندر آیا کعبہ تینا اللہ دے دو نبیاں ملکے بڑھایا مگر تُو نہیں جانتا میری حسیلت کیا ہے کعبہ تُو نہیں جانتا میری فضیلت کیا ہے امام حسین بادشاہ کب دنال مخاطبوں کے پیاد فرمارن تُو اے گھر رب دام اگر رب دے رضا میں ہاں مرتضہ مشکل کشاہت مصطفیٰ میں ہاں کربلا پوچھے بدے تنو خبر ملکوں سے بان دیوچ جا جا بنا دیتے مکہ حسین نے صدقے بھئی جائلی 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 ہنز زندہ سلامت رہو توسان بسر جی توسان جیو لہون ایک شیر اور چلاوا کسی دے دا ہے اجازت چلو اے دو پنجابی کسی دے تُسی بڑے خوبصورت سماعت فرمائے میری توقع تو زیادہ داد ہو گئی حق بن دی بھئی ہے تے چھوڑ دے وہاں مگر میرا دل ہے کہ چلو پہلی بار میں آیا تے چلو سلوات پڑھو سارے بار چلو پڑھو سارے بار میں آیا اصل چلو پڑھو سارے بار میں آیا یہ جگہ عام نہیں اس جگہ دا مقام اس جگہ دی فضیلت ادھوں پتہ لگ دی ہے جس میں بندہ اس جگہ تیاندہ ہے ایک لفظ بھی بندہ اپنی مرضی دنال بول نہیں سکتا جب تک امام حسین باد سا دی امہ دی مہر نہ ہو گا یاد رکھائیں اے تے فکر تو بندہ آندہ جب تے بی بی دی مہر ہو گا عام بندہ اس جگہ تیان نہیں سکتا لو ایک یا دو مصرے میں ماتمی دی شان دے ماتمی دی فضیلت دے کیونکہ پچھلا سال میں محرم پڑھے ہیں پکھیا لے جو بھائی علی محرم ہونا حکم کیتا کہ ایک شیر دا پڑھے جاوے اردو زبان دا کسیدہ ماتمی دی شان دا کسیدہ لو دو مصرے پہلے سنواما ماتم دے حوال نال میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے جس میار تو تسی سن دے پوئے ہو مہرازی یا مہمت مینہ میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے ہم آدھ بھائی اگلی گل چھننی ہے میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے نشخے میں اس نے ماتمی شبیر لکھ دیا صدقے بھائی زاہر میں دیوانا ہوں باتے میں برادم ہے یا علی یا علی زندہ و سلامت رو زاہر میں دیوانا ہوں باتے میں بڑا دم ہے اے ظاہر میں دیوانا ہوں باطل میں بڑا دم ہے اے ظاہر میں دیوانا ہوں باطل میں بڑا دم ہے کس دم پہ نگاہ کرنی ہے بھئی دم کس چیز ہے مان کس چیز ہے فخر کس چیز ہے غرور کس بات ہے اللہ اللہ حسنہ سیر چاہ رہا بھائی باطل میں بڑا دم ہے ہاتھوں کی لکیروں میں تہریر جو ماتم ہے یائل یائل زندہ و سلامت رو ہاتھوں کی لکیروں میں تہریر جو ماتم ہے امام حسین بادشاہ کربلا مولا بڑایا بڑایا نا امام حسین بادشاہ کربلا مولا بڑایا کربلا مولا بڑا وہ نے کس کس کنٹریبیوٹ کی تا کس کس حصہ پایا سیر چانا تے بیکنا میرے پاس بات کریا کھریا یہ ست پیامبر کے اکبر کا مدینہ ہے ہے خون حسین اسمِ غازی کا پسینہ ہے آئے یائل یائل اللہ سلامت رو آئی زے ورپا کے ملن بھراک جڈہاں یسرب دی شہزادی باؤں دیر تائیں حیران رہی ڈٹی دھپتے لانشے بیرا دیر باؤں دیر تائیں حیران رہی ڈٹی دھپتے لانشے ملن بھرا دیر آئے باؤں دیر تائیں حیران رہی ڈٹی دھپتے لانشے 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 ایم پوروچھوں کوئی ڈس دی ہائی مستور ٹورن دے بڑی سونی مکان ہو گئی دو یا چار ملک بے کھو میرے پاس ڈال گیا ڈانی ڈڈی جنگ اصغر ختم ہوئی جنگ اکبر داغ اینج کیوں نہ کھا بھیرا دی جنگ مک گئی بہن دی جنگ دا آگاز ہویا جڑا بھیرا مدینے تو تورے آئی نا بھیرا نالن پتر نالن بھتری نال جڑا بھین توریہی حتہ اچ رسیاں بھیرا کوئی نہیں پتر کوئی نہیں ایک رسی اچ کید قتل امام حسین تو بعد آلیا دے حتہ اچ رسیاں ایک مندر بھی کھانا چاہنا ڈال گیا ڈانی ڈڈی بد دے حتہ نال بھیرا دی مک تلگائے چان کھڑیے بھیرا دی لاش دے پاس دے کیا دیئے حسین پترہ مہی دا سلام ہووی کپیوئے گلچوں آواز آئے علیک السلام میں جو کل دک اٹھا رات میں ڈلاشت نالا محمد آئے بابا لی آئے مہ زہر آئے تے میں تیری راڑ دے داریاں توں کیوں نہیں آئی ایمیں بد دے حتہ نال بھیرا دی لاش دے پتھر اٹھائے کپیوئے گلت وہ سدے کیا دیئے حسین بھین دی وڈی مجبوری بڑ گئی سیدہ دے بھیرا دے کتل تو واد کے مجبوری کیڑی ویر دی لاش دے جنیئے تے رو کیا دیئے بے زند خیام میں چلوٹ پہ گئی میٹا دی گیا بھون پسانے ایگال دباؤں حرمان گھر بھین ہے بھین رو مردنہ یا صدقے بن جاؤ صدقے جاما سیدہ تیری حائے قبول کرن جیدہ سینہ دکھ دائے وہ بندہ ماتم نہ کرے ہاتھ پیاراں نہ کریں زہر آدیاں دھییاں دی حسرت موسائب سیر چاہییں تب ایکھی میرے پاسے بھیرا دی لاش دے جھن پئی بد دے ہوئے ہتھانال بھیرا دی لاش دے پتھر اٹھائی تو پھر غلط وہ صدقے کیا دیئے بے ایزن خیام چلٹ پہ گئی میڈا دی گیا بھون پسانے ایگال دباؤں حرمان بے ایزن خیام چلٹ پہ گئی میڈا دی گیا بھون پسانے ایگال دباؤں حرمان ناتک قریان بچا آیاں سڑ گئے سامت قرآن ایگال دباؤں حرمان سیدہ آئے قبول کرن امام حسین بادشا دلاشت جھن پئی آلیا سین سیدہ دی آلیا میرے قتل تو باد کی اوزین بھیئی حسین بادشا دلاشت جھن کپ گلت وہ سا دیکھیا دی کئی بھالی دی مہتر سے آلے ایچ دین تو زندگی وارد تی کئی بھالی دی مہتر سے آلے ایچ دین تو زندگی وارد تی اینا گوڑے آدے نل جمعہ ویچ ایک دیر مچ لند مارد تی اینا گوڑے آدے نل جمعہ ویچ ایک دین تو زندگی مارد تی بھال مغرب تی آزان میلے میں کنکی تا سارے اور آلے اینگال دباؤں ارمانے سارے آلے آلے موسیقی